اسلام علیکم راجرین میں ہوں تاہر مقصود چھینہ اور پولیس ٹوریز پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس میں آپ کو پولیس کی بہادری پولیس کی پلیننگ اور جو کریمنلز اور ڈاکو ہیں ان کی دیدہ دلیری کے بارے میں آپ کو اگاہی ملے گی واقعہ کچھ یوں ہے کہ نائنٹین ایٹی نائن انیس سو نانوے کی آخری سمائی چل رہی تھی کہ سمندری میں ایک موٹسیکل چھیننے کی واردت ہوتی ہے یہاں پہ جو اس وقت ایس اچو تھے اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ملزمان کا پیچھا کرتے ہیں محمد حسین ایک خوجی تھا پولیس کا ملازم تھا سب انسپیکٹر کے طور پر وہ ریٹائر ہوا اب وہ فوت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنل نصیب کرے وہ ایسا کوئی کمال آدمی تھا کہ وہ نہ صرف جو پیدل چلنے میں لوگ تھے یا کرمنلز تھے ان کا کھرا نکالتا تھا اب فوٹ ٹریکر کی بات ہو رہی ہے اس کو انگریزی میں فوٹ ٹریکر کہتے ہیں خوجی اور بلکہ وہ جو وحیکل ہیں ان کا بھی کھرا نکال لیتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہوئی تھی اس کی یاداش میں سینکڑوں لوگوں کی سینکڑوں کرمنلز کی چال موجود تھی وہ ان کی چال دے کے پہچان لیتا تھا تاکہ یہ فلا ملزم ہے اور اس کی موجودگی میں پولیس نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹھی یہ ایک زمن بعد ہو گئی اور اسی جب یہ موٹسیکل چھیننے کی وعدت ہوئی اور محمد سین نے اس کو ٹریکنگ شروع کی اور پولیس جو ہے وہ ملزمان کے گھر تک پہنچ گئی سمندری سے تقریباً کوئی بیس کلومیٹر یا تھوڑا اس سے زیادہ فاصلہ ہوگا کہ ایک جو ملزمان کا ڈیرہ تھا ملزمان کا جو گھر تھا چھوٹا سا اس میں بار دس جو ہے وہ گھر تھے وہاں پہ پولیس نے ریڈ کیا تو بدقسمتی سے دو وہاں پہ جو پولیس کے اے ایس اے تھے اکرام رنجا اور محمد باکر وہ شہید ہو گئے اور جو اس وقت ایس اچو تھے انسپیکٹر تاہر نواز وڑیچ جو بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنرزیب کرے وہ زخمی ہو گئے اور ان کے زخم کا یہ عالم تھا کہ آخری عمر تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا ان کو سال دو سال کے بعد زخم کھولنا پڑتا تھا اور اس کی صفائی کرنی پڑتی تھی تو اس واقعہ کے میں ملزم جو تھا محمی بدرو جس نے موٹسل چھینی تھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کا باپ یارو بدرو نام تھا اور اس کی ایک بہن بکھی یہ جہاں باک ہو گئے پولیس کی وہ انکاؤنٹر میں اب یہاں سے یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اور محمی بدرو جو ہے یہ آہستہ آہستہ اس نے اپنا ایک گینگ تیار کر لیا اور یہ اس قدر دیدہ دریر ہو گیا کہ اکہ دکہ اگر اس کو پولیس کے جوان پولیس کے افسران پیٹرولنگ کرتے ہوئے ملتے تھے تو وہ ان سے سرکاری ویپن اور ان کی جو وائرلائس اور ان سے پیسے وغیرہ چھین لیتا تھا اب یہ اس کا بڑھتا ہوا گینگ جو ہے یہ ایک دو تین اور دس بارہ پندرہ لوگوں تک پہنچ گیا اسی دوران ایک اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ علاقہ تھانہ ستیانہ اور تاندلیاں والا اور لنیاں والا کے علاقہ میں آپریٹ کرتا تھا یہ ہے تحصیل جڑاں والا میں جبکہ دوسری طرف وہاں پہ ایک جو یوسف صحیح نام کا آدمی تھا جس کی ابتدائی زندگی تو ذاتی دشمی سے شروع ہی بٹووباد میں کرائم کی دنیا میں آ گیا اور اس نے اپنا ایک گینگ بنا لیا تو یہ دو بڑے گینگ بن گئے اور دو بڑے گینگ ان کی آپس میں صلاح ہو گئی یہ ایک گینگ بن گیا اب اس میں کوئی چالیس پچاس قریب لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل اشتہاری جو تھے چھوٹے بڑے جرائم میں وہ وہاں پہ ان کا ایک گروہ بن گیا اور انہوں نے چک نمبر پانچ سو اکاسی بگھور اس کا نام ہے تحصیل جڑاں والا میں اس میں ایک نئی تعمیر شدہ بی اچ جیو بیسک ہیلتھ یونٹ کی بلڈنگ تھی اس پہ قبضہ کر لیا اس پہ قبضہ جمعا کے انہوں نے اپنا ہے ایک ڈیرہ بنا لیا اور اس دوران وہاں پہ بقیدہ پنچائت ہونے لگی اور کچیری لگاتے تھے یہ ملزمان اور وہاں پہ فیصلے کیے جاتے تھے لوگوں کی اگر کوئی چوری ہو گئی ہے تو وہاں پہ وہ شکایت لے کے جاتا تھا تو یہ جو ملزم ہے اس سے چوری اس کی واپس کرواتے تھے اور ان کو سزا بھی دیتے تھے اس دوران اگر کوئی خاتون جو ہے وہ بس سلسلہ آشنائی اگواہ ہو گئی ہے تو اس کو واپس کروانا اور اگر چھوٹی مٹی کو لڑائی ہے لوگوں کے پھوئی تو ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے تو یہ ایک باقیدہ قسم کی انہوں نے اپنی ایک راج دہانی اور حکومت قائم کر لی بات یہاں تک پہنچی کہ لوکل ایم ایم نے جو ہے وہ ایک گاؤں سمیدی جھوک وہاں پہ جاتا ہے اپنے ووٹروں سے ملنے کے لیے تو اس گاؤں میں ان ملزمان نے ان کرمینلز نے پہلے سے میسج بیجا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ پانچ لاکھ رپیہ بتا دو کہوں کہ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بتا نہیں دینا بلکہ وہ جو پیسے کٹھے کرتے ہیں اور ان کے پاس جو لیسنسی اصلہ ہوتا ہے اس کا ایمونیشن خرید لیتے ہیں اسی بات کو دیکھتے ہوئے ایم اینے صاحب جو ہیں وہاں پہ گئے ایم اینے کی مجودگی میں یہ ملزمان آئے جتھے کی صورت میں اور انہوں نے آکے فائرنگ کر دی گاؤں پہ ظاہرے لوگ پہلے سے تیار تھے انہوں نے وہاں سے فائرنگ کی تو یہ ملزمان پیچھے ہٹ گئے لیکن انہوں نے تھوڑا تھوڑا باہر جا کے کوئی پانچ دس اکڑ باہر جو بجلی کا لگا ہوا تھا وہاں پہ جس سے گاؤں کو بجلی سپلائی ہوتی تھی اس کو فائرنگ کر کے اڑا دیا اور بجلی جو ہے وہ منکتہ ہو گئی اب یہ بڑی شرم کی بات تھی اس ایم اینے صاحب کے لیے وہ واپس جب گئے تو انہوں نے جا کے یہ بات ہے وہاں پہ جو حکومتی وانوں میں کی تو وہاں سے تھوڑا پریشر آیا لیکن یاد رہے کہ اس بات کو سات دن گزر گئے اور سات دن کے بعد وہ جو ڈاکو تھے جو ملزمان تھے انہوں نے بجلی بحال نہیں ہونے دی گاؤں کے لوگوں نے ایک اور معزز کو جو اسی علاقہ کا رہنے والا تھا جو بھی الیکشن لڑتا تھا اس کو ڈال کے درمیان میں اور وہ وہاں سے خالی کروایا اور بجلی کو آت دس دن بعد بحال ہوئی اب یہ بات جو تھی یہ بڑی تشویش ناک تھی اس پہ حکومتی جو حکام تھے انہوں نے حرکت کی تو جو پولیس کے عالی حکام تھے فیصلہ باد اور لہور ڈویین کے کیونکہ اس وقت جو ہے شیخ پورا اور قصور اور لہور اور اکارا ایک ڈویین میں تھے اور فیصلہ باد ایک اور ڈویین تھا تو یہ جو ایریا اف اپریشن تھا ان ملزمان کا یہ ایک ٹرائنگل بنتی تھی جو فیصلہ باد کے تھانے تھے وہاں پہ ستیانہ اور لنیا والا تسیل جڑا والا کا جو ہے شیخ پورا جو اب ننکانہ صاحب ہے تھانہ سید والا وہ ڈسٹک تھا ننکانہ صاحب میں اور اکارا ڈسٹک کا تھانہ چوچک جو ہے یہ ایک ساٹھ ستر کلومیٹر کا جو ایریا ریڈیئرز تھا یہ ان کا ایریا اف اپریشن تھا ملزمان کا تو اس پہ سارے افسران کٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بائی فورس وہاں سے ملزمان جو ہیں ان کو پکڑا جائے یا وہاں سے ان سے وہ جو ان نے سرکاری بلڈنگ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو چھڑوائے جائے یاد رہے کہ بیک اپ میں جو پاکستان آرمی ان سے مدد لی گئی اور وہ لوگ کینٹ اکارا میں تیار حالت میں کھڑے رہے تھے کہ اگر ضرور پیش ہوگی تو وہ وہاں سے بزریا ہیریک اپٹر آپریشن میں حصہ لیں گے تو حضران مختلف پارٹیاں بنی ایک پارٹی جو مین پارٹی تھی اس نے یہ ٹیم تیہ ہو گیا کہ صبح کا ٹیم تین وجہ کریم جو پولیس کی پارٹیاں تھی مختلف جگہوں سے انہوں نے موو کیا اور ایک پارٹی جو تھی اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے جو کریمینلز کا سٹرانگ ہولڈ ہے یو چک نمبر پانچ سو اکاسی میں بی ایس چیو کی بلڈنگ ہے اس پہ حملہ کرنا ہے اور اس کو وہاں سے ایویکوئیٹ کرنا ہے تو انہوں نے یہ پارٹی جب پہنچی وہاں پہ تو ان کو کوئی کسی قسم کی مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہاں پہ کریمینلز موجود نہیں تھے سوائے ان کے تین چار نوکر تھے اور ان کے ایک دو گھوڑیاں تھی اور ان کا باقی سمان جو پڑا ہوا تھا سو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا تو اس دوران بالک کی طرف سے جو موو کرنے والی پارٹی تھی جس کا ایک انسپیکٹر ہے جس کے بارے میں پولیس کا یہ خیال تھا کہ یہ سب سے کمزور آدمی ہے تو اس کو ایک سائیڈ پہ لگا دیں اس کا عملی طور پہ تو پولیس کی اس اپریشن میں حصہ نہیں ہوگا بٹ یہ سپورٹ کے طور پہ موجود ہوگا اس کی وائرلس آئی کہ جناب میرے تو سامنے پانی کا کھال آ گیا ہے اور میں اب اس کو کراس نہیں کر سکتا اس بات کو سب لوگوں نے جتنے وائرلس پہ پولیس افسران سن رہے تھے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انسپیکٹر صاحب جو ہیں چونکہ یہ کمزور ہیں اور انہوں نے یہ بہانہ کر دیا ہے بٹ کچھ ہی ٹائم کے بعد کو پیس منٹ کے بعد ان کی دنگلی وائرلس پہ میسج تھا کہ ڈاکوں کے ساتھ میرا مقابلہ شروع ہو گیا ہے اور میری مدد کی جائے تو یہ ایک بلکل اچمبے کی بات تھی جو اس وقت کمانڈ کر رہے تھے افسران پولیس کے کہ ملزمان یہ دیرہ اپنا جو ہے یہ کیوں چھوڑ گئے ہیں تو خیال یہ کیا گیا کہ شاید ان کو پہلے سے علم ہو گیا تھا تو جو مختلف ٹیمیں بیٹھیں ہوئی تھی ناکے لگا کے وہ سارے اس انسپیکٹر صاحب کی مدد کیلئے وہاں پہنچے تو یہ فائرنگ جو ہے وہ چار گھنٹے تک چلتی رہی اور چار گھنٹے کے بعد جب دن نکل آیا نو بج گئے سورج نکل آیا فائرنگ رک گئی تو کھیتوں میں دیکھا تو سات لوگ جو سات ڈکوئیوں تھے وہ وہاں پہ جہاں باق ہو چکے تھے تو یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اسی انسپیکٹر صاحب کو جاتا تھا جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ بزدل ہے اور وہ نکمہ ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ملزمان یہ خود آپس میں وہاں لڑ پڑے ایک زمین کے قطع پہ قبضے کا ان کا جھگڑا تھا جس پہ آپس میں لڑ پڑے اور آپس میں مارے گئے لیکن ظاہر ہے وہ انسپیکٹر صاحب جو تھے انہی کو کریڈٹ جاتا ہے لیکن اس سارے واقعہ میں جو ہیڈ تھے دونوں گروپوں کے یوسف ساہی اور ممی بدرو وہ دونوں بچ گئے وہ دونوں اس وہاں نہیں مارے گئے ہاں البتہ وہ بعد میں پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے جن کی سٹوری جن کا واقعہ میں آپ کو پھر بیان کروں گا یاد رہے کہ ڈاکوں سے پولیس نے وہ بی ایچ ایو چھڑوا لیا اور اس بیلڈنگ پہ پچھلے تیس سال سے ایک دو سال پہلے تک پولیس کا قبضہ موجود تھا جو شاید اب بھی ہے وہ کون چھڑائے گا و جلیبتہ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی